السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعصحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وعصحابی کا یا نور اللہ میٹی میٹے اسلامی بھائیوں اور مدین شینل کے ناظرین سلسلہ دارالفتاہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ سو جل بہت اہم گفتوگو ہوگی آپ شامل سلسلہ رہیں علم ادین کا خزانہ لے کر آپ اٹھیں گے ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کسرت کر لیا کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفی اور گواہ بنوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدین شینل کے ناظرین آپ کی آوڈیو کولز اور ایسے میں ہم شاملے سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گا آئیے اسی سے ہم میرے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں نماز مقروع تحریمی اگر ہو جائے تو جس طرح ہم سجدہ صحف کر کر نماز کو دروس کر لیتے ہیں تو اس میں یہ صورت ہے کیا الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ سید الانبیاء والموصلین اما بعد فعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن نماز کا مقروع تحریمی ہو جانا بعض وقت تو بھول کر ہوتا ہے کہ نماز کا کوئی واجب رہ گیا بھولے سے واجب رہ گیا ایسی صورت میں تو سجدہ صاحب کریں گے تو نماز کمپلیٹ ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی ہاں اگر نماز مقروع تحریمی یوں ہوئی کہ نماز کا واجب جان بوجھ کر ترک کر دیا تو اب اگر سجدہ صاحب بھی کریں گے تو اس سے بھی کام نہیں چلے گا نماز ہر صورت میں دوبارہ پڑھنی ہی پڑے گی تو مقروع تحریمی ہونے کے اعتبار سے یہ دونوں صورتوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا تو اب سجدہ صاحب سے کام نہیں چلے گا نماز دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی بھولے سے کوئی واجب رہ گیا تو اب آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو نماز ہو جائے گی اس طورت میں بھی اگر سجدہ صاحب نہ کیا تو نماز لٹانی پڑے گی پتیشنل کے ناظرین نماز کے اندر جو واجبات و مقروعات تحریمہ ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے تو لہذا کتنی تعداد میں یہ ہوتے ہیں اس کو بھی حاصل کیجئے نماز کا حکام کتاب موجود ہے تو لہذا پتہ ہوں گے تو بھی پتہ چلے گا کہ یہ مجھ سے فعل صادر ہوا جب پتہ ہی نہیں ہوں گے تو ہو بھی جائیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ نماز مقروع تحریمی ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تو لہذا اس کو بھی حاصل کر کے انہیں یاد کر لیں مزید کولز میں ازان احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نماز کے دوران دونوں پاؤں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے نماز کے دوران دونوں پاؤں میں فاصلہ کتنا ہو نماز کے دوران دونوں پاؤں کا جو فاصلہ ہے وہ مصطحب یہ ہے کہ کم از کم چار انگل ہو اس انداز سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے صحیح اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت یہ مصطحب طریقہ کار ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بعض دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ بہت زیادہ پاؤں میں فاصلہ کر لیتے ہیں صحیح اب اگر دیکھا جائے ایک تو جو مصطحب طریقہ کار ہے وہ علماء نے بیان فرمایا باقی جب اس طرح سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اب اللہ عزو جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ عزو جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عدب آداب کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے اس طرح کی کیفت میں جو لوگ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے یہ وہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتہ لگ رہی ہوتی ہے آپ اپنے والد صاحب کے سامنے اپنے کسی آفیسر کے سامنے اپنے سیٹھ کے سامنے کبھی بھی اس انداز سے جا کر کھڑے نہیں ہوں گے تو جب اللہ عزو جل کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو عدب آداب کا خیال لکھنا چاہیے اور عدب آداب کا جو تعلق ہے وہ عرف کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ عدب آداب کس چیز کو کہا جاتا ہے اب اگر کوئی شخص اپنے سیٹھ کے سامنے یوں بالکل ٹانگیں کھول کے کھڑا ہو جائے گا اگرچہ اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں تو اس کا سیٹھ اس سے ناراضگی کے اظہار کرے گا وجہ کیا ہے وہ یہی کہے گا بھائی یہ کونسا طریقہ کار ہے تمہارا میرے پاس آنے کا اور میرے سامنے کھڑے ہونے کا تو جو عدب کا جو داروں مدار ہے وہ عرف پر ہوتا ہے جب سیٹھ کے سامنے اس انداز سے کھڑے نہیں ہوتے تو اللہ عزو جل کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو عدب آداب کا خیال لکھنا چاہیے بہتر جو طریقہ کار ہے وہ چار انگل ہو اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت ہونا چاہیے مدی چنل کے ناظرین نماز کے حوالے سے اسے گفتگو چل رہی ہے تو اسے نماز کے اندر جہاں کھڑے ہونے کا معاملہ ہے کہ کم از کم چار انگل یہ مستحب ہے اسی طرح زیادہ سے زیادہ ایک بالش پھر نماز کے اندر نگاؤں کی حفاظت کا بھی فرمایا گیا کہ قیام کی حالت میں نگاہ کہاں ہوگی تو سجدے کی حالت میں کہاں ہوگی رکو کے حالت میں تو یہ ساری چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو نماز کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے اور خشو خضو پیدا ہوتا ہے لیکن مفتی صاحب یہ بھی اشارت فرمایا کہ اسے نماز کے حوالے سے ابھی تو اگر ہم غور کریں تو ایک ایسی تعداد یعنی ایک بہت بڑی تعداد تو نماز پڑتی نہیں اب جو نماز پڑتے بھی ہیں ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جس کو نماز کا علم نہیں کہ نماز کے اندر فرائض واجبات اور اسی طرح مکرواتِ تحریمہ وغیرہ تو اب یہ سے مستحب آپ نے فرمایا تو مستحب ہے کیا مطلب اس کو کرنے میں کیا ملتا ہے یہ بھی اگر دیکھیں جو مستحب ہے یہ بھی شریعتِ متحرہ کی ایک اسطلاح ہے جی اس پر بھی عمل کریں گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا ثواب کا استحقاق ہے اگر یہ کام بھی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا یوں ہی سنت پر عمل کرے گا تو سنت پر عمل کرنے کا بھی اس کو ثواب ملے گا واجب پر عمل کرے گا اور یوں ہی فرض پر عمل کرے گا ان سب تیزوں کا بھی اس کو ثواب ملے گا اچھا فائدہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سنتوں کو بھی یاد رکھنے والا ہو مستحبات کو بھی یاد رکھنے والا ہو تو یہ شخص ضرور واجبات اور فرائض کو بھی یاد رکھنے والا ہوگا کہ جو شخص سنتوں کی ادائیگی کرتا ہے نوافل کی ادائیگی کرتا ہے وہ کبھی بھی فرض یا واجب کو ترک نہیں کرتا تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی مفید بات ہے کہ نماز کے فرائض واجبات کے ساتھ نماز کے سنتیں بھی معلوم ہوں نماز کے مستحبات بھی معلوم ہوں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ سواب کا دارمدار بھی اس پر ہے سواب بھی ملے گا مستحب اگر چھوڑ دیں گے سنت اگر چھوڑ دیں گے تو سواب نہیں ملے گا نماز ہو جائے گی نماز واجب و لیادہ نہیں ہوگی مگر یہ ہے کہ جب ان چیزوں کو یہ مد نظر رکھے گا تو پھر نماز کے جو واجبات ہیں لیسے شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا اب معلوم ہوگا تو پتا چلے گا کہ میری نماز واجب و لیادہ ہوئی ہے اس کو پتا ہوگا کہ نماز میں فلان چیز واجب ہے اور اب نماز پڑھتے ہوئے وہ مجھ سے بھولے سے رہ گئی ہے پھر اس کو پتا چلے گا میری نماز واجب و لیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب کسی کے سامنے کو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ بڑا عرصے کا نماز ہی بھی ہوتا ہے اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو آج تک نہیں سنا آج ہی سنا ہے آج پہلی مرتبہ سنا ہے تو سننے کے اوپر ہی دارومدار ہوتا ہے سننے کے اوپر دارومدار اگر تو وہ شخص رکھے کہ جو ہر وقت چوبیس گھنٹوں علماء کے پاس رہتا ہے وہ نماز کے مسئلہ سیکھتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے تو اس کا سمجھ میں بھی آتا ہے وہ عام آدمی ہے جس کا علماء کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اب اس پہ تو لازم ہے کہ وہ پڑھے کتابوں کو دیکھے اب کتاب کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے جس طرح بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ بھی غلط پڑھ رہے تھے ابھی اس نے بھی وہی طریقہ کا اختیار کر لیا تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اگر کسی نے پڑھا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسئلہ موجود نہیں ہے لیکن مفیس صاحب یہ جو بات ہے اسے آج ہی سنا ہے یا سننے والی جو ایک صفت ہے ہماری لیکن یہ صرف دینی معاملات میں دیکھا جاتا ہے دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لئے کوشش ہے جدو جہد ہے اسکول کالیج یونیورسٹی دیگر معاملات سب بھاگ جوڑ اس میں نظر آتی ہے لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں آج ہی سنا آج ہی پتہ چلا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا آج ہی وجہ یہی ہوتی ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے روزہ کی اتنی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے جو دین کے دیگر آقام ہیں ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور پھر یہ جملہ تو عام طور پر سننے کو ملتا ہے کہ ٹھیک ہے پڑھ لی ہے وہ تو جو نہیں بھی پڑھتا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور جو پڑھ رہا ہے وہ غلطی کرتا ہے کبھی وہ فرائض چھوڑتا ہے کبھی وہ واجبات کو ترک کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا دیکھیں اصول و ضوابط ہیں جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے اتبار سے جتنے بھی فرائض و واجبات ہم پر لازم ہیں اس سارے کے سارے کے اصول و ضوابط موجود ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب اس نے نماز پڑھ لی تو اس سے ارشاد فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی تم دوبارہ نماز پڑھو اب وجہ کیا تھی اس نے انہیں نماز میں ایسی چیز کو ترک کر دیا جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی ٹھیک اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سجدہ صاحب کرنا بھی ثابت ہے تو جب آقاد جوہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں کسی کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں تم نماز دوبارہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی اگر یہی بات ہوتی کہ ٹھیک ہے جیسے بھی پڑھ لی ہو جائے گی تو آپ اس سے نہ فرماتے خود بھی سجدہ صاحب نہ فرماتے تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہئے اصل میں معلوم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہوتا معلوم ہوتا ہے مگر دین کی اسلام کی نماز کی روزے کی اور دیگر جو حکام ہیں ان کی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اولاں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ جو ہی بچہ بالغ ہوتا ہے یا بچی بالغ ہوتی ہے اس کو جو بھی دین کے احکام ہیں ان کو سکھائے جائیں تاکہ جب ان کو مسئلہ بتائے تو وہ یہ نہ کہیں کہ یہ میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے ظاہرے والدین جب اہلِ علم ہوں گے تو وہی علم اس کی اہمیت بچوں میں منتقل بھی ہوگی اور والدین کو اس حوالے سے دیکھا جائے تو والدین بھی کمزوری پائے جاتی ہے اس حوالے سے دعوت اسلامی کے مددی محل میں علمِ دین کے حوالے سے بڑا فروغ ہے بڑی اہمیت ہے جیسے جامعہ المدینہ اسلامی بھائیوں کے علاق ہیں اسلامی بہنوں کے علاق ہیں اور آج الحمدللہ اجتماع کے بعد کیونکہ جمعرات ہے تو افتتائے بخاری کا سلسلہ بھی ہے جی ہاں تقریباً پانسو بیس طلابائی کرام اس سال دورہ حدیث میں جو پوجھ گئے ہیں اور انشاءاللہ ان کا یہ کورس مکمل ہونے جا رہا ہے تو بزرگوستی ثابت ہے کہ جب بخاری شریف شروع ہوتی ہے تو بزرگوستی ثابت ہے میں حضیر ہوتے ہیں اور وہ پہلی حدیث پڑھاتے ہیں تو آج بھی یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تو آپ جس طرح یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس میں علم الدین کے مدنی بھول مل رہے ہیں تو آج ہفتہ وار اجتماع بھی ہوگا اس کے بعد یہ سلسلہ بھی ہوگا تو اس میں بھی آپ شامل ہو جائیے گا ایسے میں شامل کرتے ہیں اب جیسے میں خود بھی کچھ بولوں گا مفتی صاحب ایسے میں یہ ہے کیا سور کا نام لینے سے زبان چالیس دن کے لئے ناباق ہو جاتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لوگوں میں یہ غلط مسئلہ مشہور ہے خنزیر کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے ظاہرہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو شخص تلاوت کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب وہ ان الفاظ کی ادائیگی کرتا ہوا گزرے گا تو اس کو اس پر سواب بھی ملے گا تو لوگوں میں یہ غلط مشہور ہے اگر کسی اب ایسا تو کوئی ہے نہیں کہ وہ خنزیر کی تسبیح کرنے کے لئے بیٹھے گا ایسا تو کوئی ہوگا نہیں گفتگو کے اندر کبھی نام آ جاتا ہے کوئی بات کرنی ہوتی ہے مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے مسئلہ بیان کرنے کے لئے بھی بیان کیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے چار رکت والی جسے نماز ہیں جماعت کے اندر شریک تھے اچھا دو فرق ایک تو جماعت میں شریک ہیں ایک تو یہ یا دوسرا مالک سے پڑھ لیں تو دوسری میں اگر درود پاک پڑھ لیا التحیات کے بعد تو کیا صورت ہوگی دیکھیں جو جماعت کی صورت ہے جماعت میں شامل تھے چار رکت والی نماز تھی تشہود کمپلیٹ کی اب درود پاک پڑھ لیا اللہم صلی اللہ محمد و علیہ آگے تک بھی پڑھ لیا بھول کر پڑھ لیا صحیح مولتی سے پڑھ لیا تو امام کے پیچھے اگر اس طرح کا کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تاخیر ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب وغیرہ واجب نہیں ہوتا جبکہ بھولے سے ہو صحیح ہاں اگر الگ سے اپنی نماز کی ادائیگی کر رہا تھا اب اس نے ایسا کیا دوسری رکت میں اس نے اللہم صلی اللہ محمد یہاں تک پڑھ لیا اگر بھول کر پڑھا تھا تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا اگر جان بھوچ کر پڑھا تھا تو نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی ٹھیک ہے تیسا اسمس یہ ہے کہ قضا نماز کا طریقہ اشارت فرما دیں یعنی فرض جب ہم ادا کریں گے تو کس طرح پڑھیں یعنی ایک تو قضا نمازوں کا طریقہ کیا ہے کتنی پڑھی جائیں گے ریکھیں اولاں تو جس شخص کی نمازیں قضا ہیں اولاں تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کی کتنی نمازیں خاصا ہیں ٹھیک اگر تو سیرے سے نماز کبھی پڑھی نہیں اب ذہن بنا کہ میں نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے صحیح پھر حساب لگایا کہ میری میری کتنی نمازیں واقعی ہیں صحیح اگر بھولوغت کا پتہ ہے کہ کب بالے ہوئے تھے کب نماز فرض ہوئی تھی تو تو ٹھیک ہے ورنہ اسلامی بھائی بارہ سال کی عمر سے اور اسلامی بہن نو سال کی عمر سے حساب لگایا ٹھیک ہے اب وہ حساب لگا کہ اپنے پاس لکھ لیں کہ میری اتنی اتنی نمازیں اتنی اتنی نمازیں باقی ہیں اب جو فجر کی نماز پڑھنے رہ گئے تو یوں نیت کریں کہ میری سب سے پہلی جو فجر کی نماز قضا ہوئی تھی یا سب سے آخری جو فجر کی نماز قضا ہوئی تھی وہ میں ادا کرتا ہوں یا ادا کرتی ہوں نماز ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو عام نمازوں کا ہے اس میں تخفیف ہے جو ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی بیان کی تھی کہ رکوع سجدے کی جو تسبیحات ہیں تین تسبیحات کی جگہ ایک تسبیح پڑھ لی جائے مگر اس میں احتیاط یہ لازم ہے ضروری ہے کہ جب رکوع میں پہنچیں تو تسبیح شروع کریں اور جب تسبیح کمپلیٹ ہو جائے پھر رکوع سے اٹھیں اور یوں ہی سجدے کی تسبیح میں بھی اسی طرح سے احتیاط کریں پھر جو چار رکعت والی نماز ہے اس کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں اور پھر رکوع کر لیں اور آخری جو قعدہ ہے قعدہ آخیرہ ہے دو رکعت والی نماز میں دوسرا چار رکعت والی میں دو رکعت والی میں پہلا قعدہ ہی اور چار رکعت والی میں جو اس کا آخری قعدہ ہے اس میں جب تشہد پڑھ لیں گے تو اب عام نمازوں میں جیسے درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے پھر دعا پڑھی جاتی ہے تو اب اس کے لئے تخفیف یہ ہے کہ یہ تشہد پڑھے تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلیہی کہہ کر سلام پھیر لیں تخفیف ہے تاکہ جلدی جلدی اپنی نمازوں کو ادا کر لیں مدید چنل کے ناظرین قضا نماز کا طریقہ بھی رسالہ موجود ہے اس کو حاصل کرے کے اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے جی اگلی کول مجھے سب یہ فرمائیے آستین فولڈ کر کے نماز شروع کر دی تو اب نماز دنکھم کیا ہوگا جی آستین فولڈ کرنا آستین فولڈ کی اگر تو آدھی کلائی تک ہے اس سے نیچے نیچے تک ہے پھر تو نماز میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ٹھیک ہے اگر آدھی کلائی یا آدھی کلائی سے اوپر چلی جائے گی تو اب نماز کراہت تحریمی ہو سکتی ہے جو ہی نماز شروع کی ہے عمل کلیل سے اس کو فوراں ٹھیک کر لے اگر ٹھیک نہیں کرتا ایک رکن کی مقدار یوں ہی گزرتی ہے تو پھر کراہت تحریم میں ہوگی ٹھیک ہے جی اگلی کول محمد شفاق میں نے یہ صدقے کے بارے میں ایک انفرم کرنا تھا کہ صدقہ جو ہے یہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے بتاتے ہیں جی صدقہ کیسے دینا چاہیے کوئی کہتا ہے جی گوشت دینا چاہیے کوئی کہتا ہے جناب انڈے کا صدقہ دینا چاہیے کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کیسے دینا چاہیے صدقہ بلاؤں کو اگر ٹال دیتا ہے تو یہ صدقہ کس طریقے سے دینا چاہیے کون سا طریقہ جائز ہے سوال بہت پیارا ہے کیونکہ مختلف چیزیں رائز ہیں صدقہ ہے کیا لیکن جیسے انہوں نے خود ذکر کیا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اب لوگوں میں مختلف طریقے کا رائز ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس کو دینا چاہیے کسی بھی جو صدقات نافلہ ہیں جو واجب نہیں ہیں جو صدقات واجبہ ہیں جیسے صدقہ فطر ہے کسی طرح زکاة کی ادائیگی کی جاتی ہے کسی طرح قسم کا کفارہ وغیرہ ہے تو وہ تو صدقات واجبہ ہیں وہ تو شرع فقیر کو دینے ہیں جو زکاة کا مستحق ہے اور جو صدقات نافلہ ہیں یہ کسی بھی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں اگرچہ وہ شرع فقیر نہیں ہے اگر اس کے باوجود اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ جب بھی آپ کو صدقہ کرنا ہے نفلی صدقہ ہے تو جس کو آپ دینے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے اگر آپ دیں گے تو یہ سب سے بہترین صورت ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کو اگر کپڑوں کا ایک سوٹ لے کر دے دیں گے یا اس کے گھر میں اگر راشن ڈلوا دیں گے تو اس کو بظاہر اس چیز کی حاجت نہیں اس کا یہ گزر اوقات ہو ہی رہا ہے تو اب ایسی صورت میں آپ اس کے ہاتھ میں اگر رقم دے دیں گے تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے گا تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جو شخص واقعہ تن ضرورت مند ہے وہ شرع فقیر ہے یا شرع فقیر نہیں ہے صدقات نفلہ اس کو دیے جا سکتے ہیں مگر اس کی ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے ہی اس کو دیا جائے دعوت اسلامی آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں الحمدللہ سنتوں کے پیغام کو عام کر رہی ہے قرآن و سنت کی عالم کے غیر سیاسی تحریک ہے تو عرب و روپے کے سالان اخراجات ہیں جہاں آپ صدقات واجبہ کے ذریعے یعنی زکاة فطرہ کے ذریعے دعوت اسلامی کی خدمت کرتے ہیں تو صدقات نفلہ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ ایک بہت بڑا یہ سنتوں کا ایک کام ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کا پیسہ شریعت کے مطابق یہاں پر استعمال ہوگا جی مزید کول جانش افتاری ریاکوٹ سے حرض کر رہا ہوں ایک امام اس سے زیادہ جماعت یا امامت وغیرہ کروا سکتا ہے کیونکہ اکثر اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ریجر تھے ہیں ان میں امامت کروانے کے لیے امام کوئی نہیں ہوتا کوئی امام جس نے پہلے جماعت کروا یہ دوبارہ کروا سکتا ہے ایک نہیں جی کیا فرماتے ہیں حضور کئی جماعتیں اگر کروا ہے امام امام اپنے فرض کی ادائیگی کر چکا تو اب وہ جن کے فرض ابھی باقی ہیں ان کو جماعت نہیں کروا سکتا صحیح کیونکہ یہ اصول ہے کہ جو شخص فرض نماز پڑھے گا اس کے پیچھے فرض والا تو اس کی اقتداء کر سکتا ہے صحیح جو شخص نفل نماز کی ادائیگی کر رہا ہوگا اس کے پیچھے فرض والا نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا جس کی نماز آلہ ہے وہ آگے کھڑا ہو سکتا ہے جس کی نماز ادنا ہے وہ اس کا مقتدی بن سکتا ہے ہاں جس کی نماز ادنا ہے وہ جو ہے وہ آلہ والے کی آلہ والے کی امامت وغیرہ نہیں کروا سکتا اب کسی نے ظہر کی نماز ادائیگی کر لی اس کے فرض ادائیگی ہو گئے اب جب وہ فرض ادا کر چکا اب اگر اس کو امامت کے لئے آگے کرتے ہیں تو اب اس کی نماز ادنا ہے یعنی اب وہ نفل ہوئی اس کے نفل ہیں اب اس کے پیچھے جب لوگ نماز پڑھنے کے لئے آئیں گے تو ان کے یہ فرض ہیں تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ جو پیچھے لوگ موجود ہیں ان کی نماز آلہ ہے اور جو آگے شخص موجود ہے اس کی نماز ادنا ہے تو اب یہ اقتداء وغیرہ درست نہیں ہوگی لہذا جو شخص اپنے فرض ادا کر چکا ہے اب وہ دوبارہ فرض نہیں پڑھا سکتا جی اگلی کون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک تحریر چل رہی ہے جس کا خلاصہ اور لبے لباب یہ ہے کہ اگر خاتون جو ہے کوئی اسلامی بہن جو ہے وہ اپنی شادی کے بعد اپنے والد کے بجائے اپنے شہر کا نام اپنے ساتھ لگا لے کیا ایسا کرنا حرام ہے یا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کیا تعلیمات ہیں ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیر اصل میں اس کے اندر وہ جو کنفیوجن ہوتی ہے کہ باپ کی تبدیل مثال باپ بدل دیا تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے لیکن احادث طیبہ میں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسے شخص کو اپنا باپ قرار دے یا اس کو اپنا باپ کہے جو حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہے اصل میں یہ نسب کی تبدیلی ہے کہ ایک شخص جیسے مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں ہمارے عمومی طور پر بچے کو گود لے لیا جاتا ہے لے پالک بچہ ہے اب بھائی نے بھائی کا بچہ گود لے لیا اب جب یہ اس کا نام لکھواتا ہے برس سرٹیفکیٹ بنتا ہے این ایسی بنتا ہے دیگر چیزیں بنتی ہیں تو باپ کی جگہ پر بھائی اپنا نام لکھ لیتا ہے حالانکہ باپ کی جگہ پر اس کے اصل والد کا نام آنا تھا اس چیز کی ممانت ہے کیونکہ یہ نسب کی تبدیلی ہے اور نسب کی تبدیلی حرام ہے اب رہا عورت کا تعلق کہ عورت اپنے شہر کا نام لگاتی ہے یہ ہمارے ہاں ایک اصول ہے قانون ہے اس قانون کی پبندی کرنی ہوتی ہے کہ جب عورت کا نکاح ہو جاتا ہے اب جب وہ اپنا این ایسی بنواتی ہے تو اس این ایسی میں اس کے ساتھ اس کے شہر کا نام لکھا جاتا ہے اب وہ وہاں پر ایسا تو ہے نہیں کہ عورت نے اپنا نام لکھا اور ولدیت میں شہر کا نام لکھ دیا اگر تو وہ ولدیت میں شہر کا نام لکھتی پھر تو صحیح تھا پھر تو واقعاً وہی صورتحال ہو جاتی کہ یہاں پر نسب کی تبدیلی تھی تو وہاں باقاعدہ یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ عورت ہے اور اس کے شہر کا یہ نام ہے تو وہاں بطور شہر نام لکھا جاتا ہے نہ کہ بطور والد نام لکھا جاتا ہے بطور والد کسی دوسرے شخص کا نام لکھ لینا نسب کی تبدیلی ہے یہ حرام ہے اگر بطور والد ذکر نہیں کیا جیسے عورت اپنے شہر کا نام لکھتی ہے اور بطور شہر لکھتی ہے تو اس میں قطعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے پھر دیگر بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے میں کسی شخص کا نام لکھا نام لکھنے کے بعد اب دو عمومی طور پر کولم وغیرہ دیئے وہ ہوتے ہیں جس میں ایک میں تو اس کی ولدیت کا دیا ہوا ہوتا ہے اور جو دوسرا ہے اس کا سرپرست دیا ہوا ہوتا ہے اس کا سرپرست ہے اب جیسے بھائی نے بھائی کا بچہ گود لیا تو اب وہ والد کی جگہ پر تو اس کے اصل والد کا نام لکھے اور سرپرست کی جگہ پر یہاں پہ اپنا نام لکھ دے اب اس نے سرپرست کی جگہ پہ نام لکھا ہے تو اب وہ بہتر باپ نام نہیں کوئی نصب کی تقدیلی نہیں ہے لکھنے کی شریع طور پر اجازت ہے مگر ہمارے ہاں عمومی طور پر رائد یہ ہے لوگ ہیلے بہانے بھی کرتے ہیں اور بظاہر کافی مشکلات درپیش ہوتی بھی ہیں اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مشکلات ہوتی ہیں کہ اب بھائی نے بھائی کا بچہ لے لیا یا کسی سے بھی گود لے لیا اب وہ اپنا نام لکھتا ہے کیونکہ اس کو سکول میں داخل ہوگا این ایسی بنے گا دیگر چیزیں بنے گی تو باپ کی جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہمیں آسانی ہوتی ہے لہذا باپ کی جگہ پر ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا بہت سخت نقصان بعد میں ممکن ہے وہ کیا نقصان ہے وہ نقصان یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے ایک زمانہ تھا جب لوگ نصب کو یاد رکھا کرتے تھے فلان فلان کا بیٹا ہے وہ اس کا بیٹا ہے پورے پورے خاندانوں کے نصب لوگوں کو یاد ہوا کرتے تھے مگر ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے ابھی ہمیں پتا چلے گا کہ فلان فلان کا بیٹا ہے فلان فلان کی بیٹی ہے تو ہمیں اس کے این ایسی سے پتا چلے گا اس کے ٹکومنٹ سے ہمیں پتا چلے گا انہوں نے تو اپنا باپ کی نام پر اس کا نام لکھ لیا اب وہ غلط ہو گیا شریعت متحرہ کی خلاف برزی بھی ہوئی ظاہر ہے ایک وقت آئے گا یہ بھی دنیا سے جائے گا اس سے آگے والا بھی دنیا سے جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ماذا اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے مہارم کے آپس میں نکا ہو جائیں وراثت کے بھی بے شمار مسائل اس میں آ جاتے ہیں تو لہذا بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ نے کسی سے بچہ گود لیا ہے تو آپ اپنا نام لکھیں بطور سرپرست کہ میں سرپرست ہوں اور مشہور بھی کر دیں اور اصل اس کو مشہور بھی کر دیں اور اصل والد کا نام اس کی جگہ پر تحریر کر دیں مشہور کرنے میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے بعض وقت کہتے ہیں کہ میں نے بچہ لیا تھا چھوٹا سا لیا تھا چھے مہینے کا اب وہ بارہ سال کا ہو گیا اب میں اگر اس کو بتاؤں گا تو لینے والا جو ہے وہ واپس لینے کے لیے آ جائے گا تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ لاکھ آپ نے ڈاکومنٹیشن کی ہو کہ میں نے اس کو بچہ دے دیا ہے سامنے والے نے کہا میں نے لے لیا ہے میں سارے زندگی واپس نہیں لوں گا تمہارے پاس رہے گا تمہاری ذمہ داری ہے اب اگر باپ اپنے بچے کو لینا چاہتا ہے تو چاہے دس سال کے بعد یا پندرہ سال کے بعد جب تک اس کا حق پرورش باقی ہے باپ اپنے بچے کو واپس لے سکتا ہے اور جو اصل مسئلہ تھا وہ دوبارہ دور آ دوں کہ عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام بطور شوہر لگاتی ہے اس کی شریطہ پر اجازت ہے بطور باپ تو ظاہر ہے کوئی عورت بھی نہیں لگاتی اور بطور باپ لگانے کی ممانت ہے اچھا اب سوشل میڈیا کے اندر جو چل رہا ہے حرام 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 تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے نیکی کی دعوت پیش کر دیں لیکن اس حوالے سے تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے اس طرح کے بیسیوں بلکہ ہزاروں مسائل ہیں ہمارے ہاں لوگوں کی یہ عادت ہو چکی ہے کہ بس جو پوسٹ ہمارے پاس آئی ہم نے اس کو فاورٹ کر دے رہا ہے اس کے متعلق ہم معلوم نہیں کرتے پوچھنے کی زہمت نہیں کرتے کہ کسی عالم دین سے کسی مفتی سے پوچھ لیا جائے کیا ایسا ہی ہے اب یہ بھی دیکھیں کہ جب جس نے بھی یہ پوسٹ بنائی ہے پوری دنیا کے اندر ہی یہ رائز ہے کہ عورت کا نکاح کے بعد اس کے شوہر کا نام اس کا نائسی میں لکھا جاتا ہے اب اس کو حرام قرار دے دیا پتہ نہیں کس نے بنائی اور کس نے آگے بھیجی کس طرح کا جو بھی بالخصوص شرعی مسئلہ ہو جس میں یہ تحریر ہے کہ یہ بات حرام ہے یہ بات مقروع تحریمی ہے یہ بات کریں گے تو گناہ ہوگا تو جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آتی ہے تو پہلے آپ علماء سے اس کو کنفرم کر لیں کہ کیا واقعتاً ایسا ہی ہے اگر ایسا ہی ہے اگر آپ کو محتاط مکتی بات بتاتا ہے کہ ہاں بالکل یہی بات ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو فاورڈ کر دیں آپ اس کو فاورڈ کر سکتے ہیں جیسے ابھی یہ ہماری گفتگو ہے تو اس کو فاورڈ کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اس کو سمجھا بھی دیا گیا بتا دیا گیا کہ دیکھیں جو ممانت تھی وہ اس اعتبار سے تھی وہ ممانت یہاں پر لاغو قطعی طور پر نہیں ہو رہی تو جب یہاں ممانت لاغو نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے اب اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو کوئی حدیث ہو کوئی روایت ہو کوئی بھی چیز ہو پہلے اس کو کنفرم کر لینا چاہیے مدی شرع کے ناظر اس حوالے سے بھی بہت اہم جواب ہمیں مل گیا ہے کہ نام کی تبیلی جو ہوتی تو اس کا اصل پسے بنظر کیا ہے کیوں کی جاتی یہ بھی ہمیں پتا چل گیا اچھا حضور ایسے بس جو آ رہے ہیں بڑا اہم اسے میں سے اس حوالے سے اگر یہ بھی سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی اس حوالے سے نیکی کی دعوت ملے گی پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں پیسوں کی چوری کیا کرتا تھا اب چوری کا انداز یہ ہوتا تھا مثال کے طور پر کوئی چیز مجھے لینے بھیجا تو وہ ملی سستی میں نے زیادہ پیسے لے لیے یا بیچنے کے لیے بھیجا تو میں نے مہنگی بھیجی اور بتایا کہ اتنے میں یہ گئی ہے یوں پیسے بچا لیے میں نے چوری کر لیے تو اب میرے لیے کیا حکم ہوگا اگر ایک عرصے سے سلسلہ چل رہا تھا یہ چوری کی صورت تو نہیں ہے دھوکہ دہی ہے کہ کسی کمپنی کا ملازم ہے کسی کمپنی میں کام کرتا ہے کسی آفیس میں کام کرتا ہے وہاں سے اس کو سیرلی بھی ملتی ہے کمپنی والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مارکر جا رہے فلان چیز لے کر آ جانا یا ہماری یہ چیز ہے یہ چیز تم بیچ دینا یا اسی طرح محلے میں موجود ہے دوست نے کہا کہ آپ مارکر جا رہے فلان چیز تم نے اپنے لیے لینے میرے لیے بھی لے کر آ جانا اس نے وہ خریدی دس روپے کیا کہ اس کو بارہ روپے بتا دیئے یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات بچوں میں اس طرح کی عادتیں بھی موجود ہوتی ہیں کہ والدین نے کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا صحیح اب وہ چیز ملی تو سو روپے کی والدین کو آ کر بتا دیئے کہ ایک سو دس روپے تھے سو دس روپے اپنی جائب میں رکھ لیئے تو یہ جتنا بھی اس طرح سے ہوا ہے ظاہرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی باقیہ میں سچے دل سے توبہ بھی کریں اور جس جس کے متعلق معلوم ہے کہ فلان فلان شخص اس کو دھوکہ دے کر اس کا مال دبایا تھا جتنا جتنا مال دبایا تھا وہ ان کو دے دے یا ان سے معاف کروالے اگر وہ رہا نہیں وہ موجود نہیں ہے تو ایسے صورت میں اس کے بورسہ تک پہنچائے بورسہ بھی نہیں ملتے تو شریع فقیر کو صدقہ کرتے ہیں صحیح اچھا یہ اشارت فرمائیں کہ رمضان شریف کے اندر ظاہرہ ہماری مساجد کے اندر ستائیسی شب پہ ختم قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے لئے جو مساجد کمیٹیوں ہوتی ہیں وہ چندے بھی کرتی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے کا چندہ ہے مطلب خرچہ ہوگا اور ڈیرھ لاکھ روپے چندہ ہو گیا تو ابھی پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پیسے جو بج گئے ہیں تو کیا وہ ہم امام صاحب کو پیش کر دیں کیا کرے اب مصرف کیا ہوگا اس کا دیکھیں اول تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے جو رقم جمع کی ہے وہ کن کن مقاصد کے لئے جمع کی ہے ان مقاصد میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے باقی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی محافل سے جب رقم بچ جاتی ہے کہ جس میں شیرنی وغیرہ کا احتمام کرنا ہوتا ہے کھانے کا احتمام کرنا ہوتا ہے اب یہ رقم اسی طرح کی کسی دوسری محافل میں خرچ کر دیں سیئے جی مزید کورس لیں گے یہ ہے کہ رات بارہ بجے اور دن دارہ بجے نفل اور تلاوت کا سکتے ہیں یا نہیں جی زوال کے وقت مشہور ہیں دونوں غالے بنیئے ان کا سوال تلاوت کے مطلق ہے نفل ہوتا ہے اور نفل اور تلاوت دونوں کے مطلقے ہیں لیکن تلاوت کرنے کی جو مقروح اوقات ہیں یعنی جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اب سورج طلوع ہوتا ہے جب ہی سورج طلوع ہوگا تو یہ بیس مینٹ تک مقروح وقت ہے اس میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یوں ہی زہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو زوال کا وقت آتا ہے یہاں پر بھی نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور یوں ہی سورج جب غروب ہوتا ہے اس سے بیس مینٹ پہلے تک یہ بھی مقروح وقت ہے یہاں بھی نوافل کی ادائیگی نہیں کر سکتے اور نوافل کی ادائیگی اور بھی بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر نہیں کر سکتے اور جہاں تک تلاوت کا تعلق ہے تو تلاوت تو مقروح وقت میں بھی کر سکتے ہیں علماء نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ مقروح وقت میں تلاوت نہ کی جائے اب رات کے ٹائم مقروح وقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو رات کے ٹائم کوئی بھی مقروح وقت نہیں ہوتا کسی بھی وقت تلاوت بھی کی جا سکتی ہے اور نوافل کی ادائیگی بھی کی جا سکتی ہے اب جیسے سیری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اندھیرہ تو ہوتا ہے رات تو ہوتی ہے تو نوافل پڑھ سکتے ہیں ہاں دیکھیں وہ ایک علاہ دا بات ہے جیسے میں نے جواب دیتے ہوئے ہی بیان کیا کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جیسے رات کے حوالے سے یہ بات ذہن میں آئی کہ اب سحری کا وقت حتم ہو گیا جو ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو اب فجر کی نماز کا جو مکمل وقت ہے اس میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یوں ہی جو شخص اثر کے فرائض ادا کر چکا اب اس کو بھی مغرب کی نماز تک نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ایسے میں سے یہ ہے کہ میں نے کچھ سمان لیا تھا خریدا تھا اب جب گھر آکے کھولا اب جو بھی معاملہ ہوا اس کے اندر سو روپے مطلب یہ ہے کہ میری طرف نکل رہے ہیں وہ زیادہ کی ترکی بن گئی تو اب وہ شخص کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا اس کی شکل بھی یاد نہیں ہے تو اب کیا کریں پیسوک ہم سو روپے اس تک کیسے پوچھائیں اب یہی طریقہ کار ہوگا جیسے چلتے ہوئے کسی شخص سے کوئی چیز خرید لی اب وہ بالکل ہی اجنبی تھا اب معلومات نہیں ہیں کہ وہ کہاں پر ہے تو کوشش کریں اگر اسی جگہ پر ایک دو دفعہ چکر لگا کہ دیکھ لیں مل جاتے تو اچھی بات ہے ورنہ وہ جو سو روپے ہیں اس کو صدقہ کرنے کی اجازت ہے ہاں اگر پھر بھی وہ کہیں نظر آ گیا تو اس کو بتا دے کہ تمہارے سو روپے میرے پاس رہ گئے تھے اب اگر وہ مانگے گا تو یہ اس کو ادا کرے گا اچھا امام نے اگر تین آیت پڑھ لی ہیں اس کے بعد پھر امام بھول گیا آگے نہیں پڑھ پا رہے بھول گئے تو کیا مقتدی کو لکمہ دینے کی اجازت ہوگی کیونکہ اس نے مقدار تو ایک پڑھ لی ہے اگر دے دیا تو کیا حکوم ہوگا اچھا امام نے لے لیا تو کیا حکوم ہوگا اس حوالے سے اگر فرمائے اس کی شرعی طور پر اجازت ہے یہ لوگوں میں غلط مسئلہ مشہور ہے کہ جب امام اپنی جو واجب قرات تھی وہ مکمل کر چکا تو اب اس کو لکمہ نہیں دیا جا سکتا ایسی کوئی بات نہیں اب اگر امام بھول گیا ہے تو اب بھی اس کو لکمہ دیا جا سکتا ہے اور امام کو لکمہ دینے کی اجازت بھی ہے اور یہ صرف ترابی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ نماز ترابی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکمہ دیا جاتا ہے عام طور پر ویسے بھی فرض نماز جب ادا کی جاتی ہے یہ واجب ادا کیا جاتے ہیں جب جماعت کے ساتھ تو تین آیات پڑے بھی چکا ہے اب بھی لکمہ دیا جا سکتا ہے اور امام لکمہ لے بھی سکتا ہے کوئی حرش نہیں جی اگلی کون قضاء نماز میں پوچھنا تھا کہ اگر بندہ اللہ کی باردہ میں توبہ کر لے کہ میں مطلب ہے جب بندہ توبہ کر لے تو اللہ وہ گناہ معاف کر لے تو قضاء جو نماز میں جب ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو پھر نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی قضاء ہیں دیکھیں جب ہم کسی بھی اعتبار سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا ہے ہم اپنے سیٹھ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے کیا اصول و ضوابط تیہ ہوئے تھے اس کے مطابق ہی ہم اس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں اس کی مخالفت نہیں کر سکتے کہ سیٹھ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اس کے اعتبار سے گفتگو کرتی جائے تو بات یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں اب جہاں اس طرح کی کیفت پیدا ہوتی ہے جہاں ہماری سستی ہمارے سامنے آ جاتی ہے اب اپنی سستی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس طرح کے الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں توبہ کر لیں گے تو سب ختم ہو جائے گا دیکھیں اصول و ضبابط یہ ہیں کہ اگر کسی شخص سے کسی بھی طرح کا کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے بعض اوقات یہ گناہ ایسا ہوتا ہے جو اس کی اپنی ذات کے متعلق ہی ہوتا ہے جیسے مثال کے توبہ پر اس نے شراب پی اب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اس کا جو شراب پینے کا جو گناہ تھا وہ ماف ہو جائے گا اب بعض جو تعلق ہوتے ہیں بعض بندوں کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں یہ بھی حقوق اللہ میں شامل ہے یہ شراب وغیرہ کے حوالے سے جو کفتگو میں نے کی اب بعض حقوق اللہ ایسے ہیں اور حقوق اب تو ہیں ہی ایسے کہ وہ بندے سے ماف کروانا بھی ضروری ہے اب کسی کو تکلیف پہنچائے کسی کا پیسہ دبا لیا اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو ماف فرمانے والا ہے وہ ماف ہو جائے گا مگر جس کا پیسہ دبایا تھا اس کو پیسہ دینا ہوگا جس کو تکلیف پہنچائی تھی اس سے معافی مانگنا ہوگی صحیح اب جو حقوق اللہ ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے دیگر چیزیں ہیں اب اگر ان کو ترک کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سچے دل سے توبہ کرے گا تو ترک کرنے کا جو گناہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ماف کیا جائے گا مگر وہ گناہ ماف ہو گیا جی جی اب جو نمازیں اس کے ساتھ باقی تھی وہ اس نے ادا نہیں کی اب یہ دوبارہ گناہگار ہوا بے شک وہ گناہ ماف ہو گیا دوبارہ گناہگار ہوا اب جو بھی نمازیں اس کے ذمہ باقی تھی جو روزے اس کے ذمہ باقی تھے وہ نمازیں پڑھنی ہوں گی اور وہ روزے جو ہیں وہ اس کو رکھنے ہوں گے نہ کیا تھا نماز نہ پڑی تھی روزہ نہ رکھا تھا اس کا گناہ ماف ہو جائے گا جب بھی توبہ کرے گا اسے ایس ایم ایس بڑا اہم لگ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ای وانٹو ٹیک ایڈمیشن ان ایم فیل کیمیسٹری اب یہ آگے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا کیمیسٹری کا جو سبجیکٹ ہے یہ ہے کس کے اندر ڈیڈ بورڈیز جو ہوتی ہیں ظاہرہ اس کے اندر کچھ ظاہرہ سلسلہ ہوتا ہے سیکھنے کے حوالے سے چیر پھاڑ کی جاتی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام اس حوالے سے کیا فرماتا ہے پلیس مہنمائی فرمائیں لیکن اسلام میں مسلمان کی عزت جب وہ زندہ ہے جب اس کی عزت ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا احترام پھر بھی اسی طرح سے باقی رہتا ہے صحیح احادیث طیبہ میں یہ فرمایا گیا کہ جس طرح زندہ کی ہڈی توڑنے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے مردہ کی ہڈی توڑنے سے اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا احترام کرنا لازم ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ رائج ہے مسلمانوں کے یہ حکم دیا گیا کہ جب اس کا انتقال ہوا اس کو غسل دیا جائے کفن پہن آیا جائے عزت اور احترام کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے اور اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو اس کے ناخن نہ کاٹے جائیں اس کے بال بڑے ہوئے ہیں تو اس کے بال نہ ہٹائے جائیں اور کسی بھی طرح کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے اور اب یہاں پر تو بلکل ہی الٹا سسٹم ہوتا ہے جیسے پوسٹ مارٹنم وغیرہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح جب یہ طلبہ پڑھنے کے لیے ڈاکٹریٹ پڑھنے کے لیے دیگر چیزیں پڑھنے کے لیے مردے کی چیر پھار کرتے ہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہے کتے ہی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے آخری ایسے میں شامل کریں گے کیا زوجہ جو ہے اپنے شہر کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے یعنی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر کوئی حرض نہیں ہے نماز پڑھ سکتے ہیں وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو دونوں ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرض نہیں ہے مدنی چیلنگ کے ناظرین آج جمعرات ہے اور دوران سلسلہ ہم نے اس پر آپ کو دعوت بھی پیش کی تھی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات دنیا بھر میں شروع ہو جاتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے ان اجتماعات میں شرکت کیجئے انشاءاللہ سروجل بڑی روحانیت ملتی ہے علم مدین حاصل ہوتا ہے نماز اشاء یعنی مغرب کے بعد شروع ہوتے ہیں مغرب وہیں پڑھیں اور مغرب کے بعد پھر الحمدللہ بیانات کا سلسلہ پھر ذکر دعا نماز ہلکے اور پوری رات یہ سلسلہ رہتا ہے آرام کا وقعہ بھی ملتا ہے اشراق چاش پر یہ اجتماع ختم ہوتا ہے تو اپنی زندگی میں اس کو معامل بنائیے ایک رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں یوں گزرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارے سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کو